پردے کے تصورات اور احکامات زندہ اور مردہ مسلمان کے لیے برابر اور ایک جیسے ہیں جیسے ایک خاتون کا زندگی میں جو پردہ ہے نامحرم مردوں سے ویسے ہی پردہ اس کی بغاد کے بعد اس کے کفن کی حالت میں بھی جاری رہتا ہے اور جن کے سامنے وہ اپنا چہرہ اپنی زندگی میں کھول سکتی ہے یعنی وہ جو سات محرم اس کے رشتے ہیں ان کے سامنے وہ شہر باپ بیٹا وہ وفات کے بعد کفن کی حالت میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ اکثر تصور ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور شہر جو ہے وہ اپنی بی بی کا نامحرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ایسا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کا حوالہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت پاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کے حوالے سے دوں گی کہ وہ بہت زیادہ باہیات تھیں اور حیادار تھیں اور ایک موقع پر ایک صحابیہ کی موجودگی میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان تھی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ تعقیب کی کہ علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں رخصت کرنا تو جو صحابیہ ان کی دو اس پاس موجود تھی انہوں نے کہا کہ سیدہ آپ پریشان نہ ہوں میں نے ایک علاقے کا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو خواتین کا جنازہ تھا اس کے اوپر لکڑیوں کی شاخوں کا ایک سٹرکچر سا بنا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر چادر تان دی جاتی تھی اور ان کا پردہ خراب نہیں ہوتا تھا تو گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ جن کو اگر ہم لیکھیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مقاتب ہیں آپ کی بیٹیاں بھی مقاتب ہیں تو بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاء کا یہ تقاضی نظر آتا ہے کہ وفات کے بعد بھی اپنی حیاء اور اپنے پردے کا اتمام کرتی نظر آتی ہیں اور اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پردے کا تصور زندہ اور مردہ کے لیے برابر ہے اور اسی طرح جیسے اگر خواتین کو صرف ان کے محرم وفات کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو زندگی میں چونکہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کو دیکھ سکتی ہے تو اس کے میت کے لیے بھی احکامات تو وہی ہوں گے لیکن خواتین کبھی مسلمان مردوں کو بغیر وجہ کے آنکھیں کھول کے دیکھتے رہنے اور ٹک ٹکی بان کر بے وجہ دیکھتے رہنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وہ جیسے حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے کہ وہ مہات المومنین میں سے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھیں اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عمی مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا جب وہ کم دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری کی صحیح حدیث میں وہ کھیل عید کے دن کا وہ حبشی جو کھیل رہے تھے کشتی کا کھیل وہ دکھایا لیکن تعلیم کے لیے کسی اس قسم کے معاملے کے لیے دیکھنے کے لیے مشاہدے کے لیے تو مردوں کو دیکھا جا سکتا ہے بغیر وجہ کے ٹکٹکی باندھ کر ایک مسلمان عورت کا مردوں کو دیکھنے کا بھی کوئی مقصد اور جواز موجود نہیں ہے ہاں ضرورت کے تحت انٹریکشن کے تحت کسی کام یا غرص کے تحت یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے تو جیسے زندہ کے لیے معاملہ ہے ویسے ہی میت کے لیے بھی اجازت اور معاملہ موجود ہوگا موسیقی